سب منع کرتے ہیں کسی کی ترقی نہیں ہوئی ہے تو جب یہ اصلیت ہے اور اصلیت آپ کے سامنے ہے آپ جی رہے ہو اس اصلیت کو تو آپ اس اصلیت کو بدلتے کیوں نہیں بدلو گے یہ فردیش آپ نے بنایا ہے آپ نے بنایا اپنی محنت سے یہاں تمام بچے شکشت ہیں مہلائیں شکشت ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں یوہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے غلط نرنے لے کر اس فردیش کو بگاڑنے کے علاوہ کچھ سٹھوز کام نہیں کیا ہے دبل اینجن کی صرف باتیں ہیں آگے بڑھانے کی کوئی بات نہیں ہے اور پانچ سالوں میں جو آپ نے سہا ہے جو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو جھوٹے وادے نہیں کرنا چاہتی میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتی ہوں اپنے انبھاک پر اترو آپ نے کیا دیکھا ہے پانچ سالوں میں کیا آپ نے ایسے نیتا دیکھے ہیں کہ آپ کے گھر آ کے آپ کی پریشانیوں کو سمجھیں آپ اوپی ایس اوپی ایس اوپی ایس چلا چلا کر تھک گئے کسی نے سنوائی کی آپ کی یہ کتنی گہری سمجھیا ہے میں جانتی ہوں اتر پردیش میں کام کرتی ہوں اتر پردیش میں بھی بہت گہری سمجھیا ہے جب آپ ایک سرکاری نوکری لیتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا جو اٹریکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جیون بھر آپ کو پینشن ملے گا آپ کی سرکشہ ہوگی ورنہ آپ پرائیوٹ میں لے لیتے ہیں تو جب اتنی گہری سمجھیا ہے آپ پات سالوں سے کہہ رہے ہیں دس سالوں سے کہہ رہے ہیں کوئی سنوائی رہا ہے یہ ستی ہے کیا ملا آپ کو ہاں یہ سچ ہے کہ بڑے بڑے ہمچل سے بڑے بڑے نیتا بنے بھاجپا میں اپنی ترقی کی کیا پردیش کی ترقی کی آج اگر فصل کا دام کسان مانگتا ہے ہمچل کا اس کو ملتا ہے کون تے کر رہا ہے کون تے کر رہا ہے فصل کا دام بڑے بڑے ہوتیوگ پتی میں نے کہا سارا دیش کا تیل ان کے انجن میں جا رہا ہے روزگار کہاں سے آتے ہیں جو پی ایس یو تھے جس سے تمام روزگار ملتا تھا کس کو بیچ دیئے اپنے بڑے بڑے دیوگ پتی مطروں کو جو آپ کی سمپتی ہے دیش کی سمپتی ہے وہ ان کو بیچ ریا آج اگر آپ کے فصل کا دام تے کرتے تو وہ کرتے ہیں کسان نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھئے بار بار میں صرف یہی آگرے کرتی ہوں سکشت ہو سمجھدار ہو بہت ویویک ہے آپ نے جو سنگھرش میں جیوان آپ کا ہے کسی نے تاکہ نہیں ہے کلط فہمی میں مت ہونا کسی نے تاکہ نہیں ہے سب نے تا آرام میں رہتے ہیں پانچ سال بعد اگر بدلوگے نہیں نا تو آرام کرتے رہیں گے آپ کو بھول جائیں گے یہ ہی ہوتی یہ دیکھئے ستہ میں ہونے سے اہمکار بہت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو اگر بدلوگ نہیں لاؤگے تو وہی پانچ سال جو آپ نے بھکتے ہیں اس سے برا بھکتو گے پانچ سالوں میں کانگریس کے نیتاؤں کو دیکھو کیا 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 پرماز جی نے کتنا کام کیا ہمارچل کے لیے سبیر بھدر سینجی نے شکشہ کے سنسطانوں کا جال بچھایا اندرہ جی کی مدد کے ساتھ یہاں پہ جب ہمارچل پردیش بنا تو آپ سب کو آگے بڑھانے کی پوری کوششیں ہوئیں چاہے یہاں ٹریپل آئی ٹی لگا چاہے تمام سنسطائیں بنائی گئیں چاہے ہسپتال ہو چاہے کچھ بھی ہو تمام کام آپ نے پل کا ذکر کیا سب سے بڑا پل سب سے لمبا پل وہ بھی کانگریس کے نیتاؤں نے بنوایا ہم آپ کے لیے کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ پہلے پہلے منٹری منٹل کی میٹنگ میں ایک لاکھ روزگار تیہ کریں گے لیکن پانچ سالوں میں ہمارا وچن ہے کہ پانچ لاکھ روزگار دینے کا پورا کی پوری کوشش کریں گے آپ نے ہر گھر لکشمی یوجنا کے بارے میں سنا ہوگا میں جانتی ہوں آپ کتنا محنت کرتی ہو میں جانتی ہوں میری بہنوں سماج کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے آپ گھر کی آپ بچوں کی پرورش کرتے ہو محنت کرتے ہو گھر میں کھیتی میں نوکری کرتے ہو سب کچھ کرتے ہو جو مہلا نوکری کرتی ہے وہ پھر بھی جھر آ کر کھانا پکاتی ہے جو آپ نہیں کرتے ممی کھانا پر اس کے دیتی ہے نا جب گھر آتے ہو کبھی سوچائے کتنا مشکل جیون ہوتا ہے کتنا سنگھرش ہوتا ہے ماتاؤں کا بہنوں کا ہم سمجھتے ہیں اسی لئے ہم ہر گھر لکشمی یوجنا بنانا چاہتے ہیں جس سے پندرہ سو روپے پرتی ماں آپ کو ملیں گے آپ کے کھاتے میں جائیں گے ہر ویدھان صبح میں چار انگلیس کے پاتشالہ بنانا چاہتے ہیں آرمی سے ریٹائر ہو کر آئے سرویسمنٹ کے لیے آرکشت سبھی پدوں کو بھرنے کی یوجنا ہے یہاں کانگریس نے کئی عدیوگک سیتر بنائے ان کا دکاس کرانے کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں اونہ اور آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر خاص آدھیاتمک ٹیوریزم مطلب سپیوریچول ٹیوریزم کے کینڈر کے روپ میں یہاں کون دکسٹ کرنا چاہتے ہیں چاکی تاکی جو درشن کرنے آئے اس کو پوری سویدھا ملے لیکن آپ سب کو اس سے روزگار بھی ملے اونہ گرونانک دیو جی کی ونشجوں کی بھومی ہے گرونانک جی نے سچا سودا کا وچار دیا تھا دیا تھا نا سچا سودا کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے سب سے بڑی پراتھ مکتا قریبوں کی ہونی چاہیے ضرورت مندوں کی ہونی چاہیے اور یہی کانگریس پارٹی کا سدھانت ہے یہی مہاتمہ گاندی کا سدھانت تھا یہی اندرہ گاندی کا سدھانت تھا اور یہاں منج پہ کھڑے ہوئے جتنے بھی نیتا ہیں یہی ان کا سدھانت ہے یہاں پہ جتنے بھی کاریے کیے گئے اسی سدھانت کے ذریعے کیے گئے فوڈ پارک بنا پندوگا باتھو باتھری جیسے اور دیوگے کشیتر بنائے سیویل ہاؤسپٹل بنایا میں نے پہلے کہا ٹرپل آئی ٹی لیفٹ دیریگیشن سسٹم سے یہاں پانی کی سمجھیا دور کی گئی یہ انہی سدھانتوں کے ذریعے انہی کی وجہ سے یہ سب کام ہوا تو آپ ہی پہچانیے بہنوں پہچان لو بہنوں پہچانیے بہنوں پہلے بہنوں پہلے بہنوں پہلے وہی پر کانگریس ایک وائل بہنوں پہلے بہنوں پہلے اب یہاں تک آپ کا پرسن ہے آپ تو آپ ہے اس کی حیثیت تک نو بھال سے ادھکی نہیں اسے میں آپ سبھی لوگوں ترپیس کرنے آیا ہوں کہ آپ سبھی کا سمجھ انپرابت ہونا چاہئے انڈیان اس چیوٹ آف مینجمنٹ آئی 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 کھل گیا یہاں پر کھل گیا سینٹر لینورٹس کھل گئی ہر جلے میں میڈکل کالیج بننا ہے چھے میڈکل کالیج بن گئے اور بھی بن رہے ہیں ہر جلے میں ہندوستان کے ہر جلے میں میڈکل کالیج بنے گا ہر جلے کبھی کبھی کوئی سوچا نہیں ہوگا کہ ہر جلے میں میڈکل کالیج بنے گا یہ سب بھی ہو رہا ہے دیش ٹیگی کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے میرے بہنوں بھائیوں اپنے ادھر شہنگوں کے بارے میں اپنے بھارت کے سیروں کے دوانوں کے بارے میں میں آپ سب سے میں کہنا چاہوں سیمہ پر ہمارے بھارت کے زوان جو کرشمائی کام کر رہے ہیں ایک بار ان کے سواگت میں ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہونا شاہی ہاتھ اٹھا جب تالیہ بجاتا رنگاوی رنجن کریں بہت نجیم سے دیکھا ہے بہنوں بھائی جو کرشمائی کام کر رہے ہیں ہمارے اسی لیے دوزار شودہ میں یوہی مرحام منتری موڈی جی ہمارے موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی ہمارے سندھر شودہ جی ہیں رہے ہوں ریواری وہی کہہ دیا ہماری سرکار بنیدی ون رائنگ ون پنسن لاغو کریں گے میں یہ بہت دستار میں جا کر بتانا چاہتا کیا ہوا ہے کتنا باپ ہوا ہے کتنا اس میں کیا ہوا ہے ایک حوالدار کا بیسک پنسن پہلے دو ہزار ایک ست چار لپی پر کی مات تھا آپ میں ڈیکیل میں نہیں جاؤں گا اور اب وہ پڑھ کر 20 ہزار ست ست روپیہ ہو گیا اور آگے میں بتانا چاہتا ہوں کئی قدم ایسے ہم لوگ اٹھائے ہیں لیکن ہم نے کوئی جوانوں کے احسان نہیں کیا جو ان کا حق تھا وہ ہی دیلے کی کوشش جی دنا انہوں نے جس بھاؤ سے جس دلی ترپن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اس کی جتنے بھی پرسنس کی جائے بہت تم ملک راجی کو ملک راجی شریف سے بھی ٹھک تھا ملک راجی شریف سے بھی ٹھک تھا جہاں جورت پڑھے گی آپ کے لئے جہاں جورت پڑھے گی آپ لئے دو دو آم بھی کر پک لئے لیکن پیجلی بار لیکن بی موسیقی